اسلام علیکم دوستو آر این وان کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسی تو آج میں آپ کو اٹک سے ڈائریکٹ بیرہ اور بیرہ سے سالم انٹرچینج کی طرف جانے والا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا اور بہت ہی دلچسپ سفر ہے بہت مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو اس وقت ہم سنجوال موڑ کے قریب پہنچائیں اور مین جی ٹی روڈ پہ ابھی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ آپ کو بہت انجوائی کریں گے اس سفر کو اور نیکس ری لیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سی جگہ کی سیار کرنا چاہتے ہیں کہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے لئے کروں گا اس وقت ہم اہر اوٹ ٹول پلازا پہ پہنچ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹول پلازا پہ کر کے آگے اپنے سفر کی طرف نکلنا ہے تو یہ ہر اوٹ ٹول پلازا ہے اس سے آگے آپ کو میں ہر اوٹ جو یہاں کا بہت مشہور دریا ہے وہ بھی دکھاؤں گا تو ابھی یہ ہم جناب علی پہنچ جائے ہیں ہر اوٹ دریا کے قریب ابھی ہم وہاں سے گزر رہے ہیں یہ اگر آپ کو میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں تو یہ سارا نیچے ہر اوٹ کا دریا آپ کو نظر آئے گا تو ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ آپ کو آگے مزید بھی بتائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی آر نائی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی تو دوستو اس وقت ہم برہان پہنچائیں اور برہان چوکی کے پاس غوثیا سی ان جی پمپ سٹیشن ہے یہاں سے ہم نے اپنی گاڑی میں سی ان جی فیل کروانی ہے بہت ہی خوش اخلاق عملہ ہے یہاں کا اگر آپ بھی یہاں پہ آئیں تو غوثیا سی ان جی پمپ ہے یہاں سے آپ اپنی گاڑی میں سی ان جی فیل کروا سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے اگلے سفر کی طرف اور ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیں آپ کرواتے ہیں آگے کی سیر جی تو دوستو اس وقت ہم جلو برہان موٹروی اٹر چینج پہ پہنچ رہے ہیں اس وقت ہم موٹروی پہ انٹر ہو رہے ہیں ہم نے ٹرن لے لیا ہے موٹروی کا یہاں سے ہم اپنے آگے کی منزل کی طرف جائیں گے اور موٹروی پہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ ہم کون کون جگہ پہ رکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو مارے ساتھ رہیے گا انجوائی کیجئے اس سفر کو جی تو فرنٹک سوخت ہم موٹروی اسلامباد ٹھول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ٹھول پلازا سے نکل کے اپنے آگے کی سفر کا آغاز کریں گے تو بہت دلچپ سفر ہے یہ بہت گرمی بھی ہے اس وقت لیکن ہم نے سفر تو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائی کیجئے ساتھ رہیے اور انجوائی کیجئے جی تو فرنٹس اس وقت ہم چکوال تلہ گنگ اٹرچین کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں سے آپ اگر چکوال اور تلہ گنگ جانا چاہیں تو آپ یہاں سے موٹروی چھوڑ کر مینڈیٹی روڈ پر جا سکتے ہیں چکوال تلہ گنگ اگر آپ نے جانا ہے لیکن ہمارا سفر آگے کا ہے تو ہم آگے کی طرف نکلتے ہیں اور اپنے زبردست قسم کے سفر کو انجوائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں تو لیکن گرمی ہونے کی وجہ سے یہ مزہ تھوڑا سا کرکرا بھی ہو رہا ہے تو ہم اپنے نیکس سٹیشن کلرگار کی طرف روان دوان ہیں تو یہاں پہ ہم نے لینا ہے کچھ دیر کے لیے ریسٹ یہاں پہ رکیں گے ریسٹ ایریا میں اور آپ کو آگے پھر کلرگار کی خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے آپ کو دکھائیں گے تو ہم اس وقت پہنچائیں ہیں کلرگار یہاں پہ ہم نے لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ اور پھر آگے کی طرف پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی گا انجوائی کیجئے گا اس خوبصورت سے سفر کو تو پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو فرنڈز ہم ریسٹ لے چکے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف کلرگار سے نکلنے کی تیاری ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ ہم ریسٹ ایریا سے باہر کی طرف نکلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بھی آگے کی سیر کرواتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس کو اگر پسند آ جائے آپ کو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو نکلتے ہیں ہم اپنے اگلے سٹیشن کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوپتے سورج کا بہت خوبصورت سا منظر نظر آیا تو انجوائی کیجئے گا ہمارے ساتھ اس خوبصورت سے سفر کو انشاءاللہ مزید ایسے بیترین قسم کے سور میں آپ کے لئے لے کر آوں گا اور آپ کو سیر کرائیں گے مختلف جگوں کی یہ جو آپ کو سامنے میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہے یہ آپ کو کلر کار کی پاڑیاں نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ ایک جیل بھی ہے جو بہت فیمس جیل ہے خارے پانی کی جیل اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے جہاں پہ اگر آپ جانا چاہیں کلر کار سٹیک کرنا چاہیں تھوڑا گھومنا چاہیں تو آپ کو گھومنے کے لئے جگہ بھی بیٹرینگ مل جائے گی تو فرینز یہ کلر کار کے مناظر ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کلر کار کی پاڑیاں ساری تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور انجوائی کیجئے گا اس خوبصورت سے موٹروے کے سفر کو جو کہ ہمارا اٹک سٹی سے سٹارٹ ہوا ہے اور بیرہ سے پھر سالم انٹرچین کی طرف ہم جائیں گے اور میں آپ کو کرواؤں گا اس سارے ایلیاز کی سیر تو یہ اس وقت ہم موٹروے پہ جا رہے ہیں فرینز سورج آستہ آستہ نیچے ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت ہم کلر کار کی جو پہاڑیاں وہ کروس کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ یہ خوبصورت مناظر انجوائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو فائنلی ہم نے کراس کر لیا ہے کلر کار کو اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زمین اور اسپان آپس میں بلکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ بلکل قریب قریب آگئے ہیں یہ آخری مناظر ہے ہم کلر کار کی باڑیوں کو کراس کر چکے ہیں اور اپنی اپلی منزل کی طرف اب جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی جائے انشاءاللہ آگے ابھی ہمارا سفر پاکی ہے تو فائنلی ہم اتر چکے ہیں تو اب نیکس ٹاپ پہ آپ سے موٹے ہیں جی تو فائنلز ہم لیلا انٹرچینج کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں سے اگر آپ روڈ چھوڑ کے لیلا کی طرف موف کرنا چاہے تو آپ موف کر سکتے ہیں اگر آپ نے آگے لاہور جانا ہے بیرا جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے تو آپ موٹر وے پہ رہ سکتے ہیں ہم لیلا انٹرچینج کروس کرنے کے بعد اس وقت ہم دریائے جیلم کے پول پہ سے گزر رہی ہیں جو موٹر وے پہ آ رہا ہے تو یہ جو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ جیلم کا جو دریائے وہ اسی کے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی گا اور انجوائی کیجئے گا اس خوبصورت سے سفر کو اور کیونکہ ہمارا سفر تو ابھی آگے کی طرف ہے تو ہم اپنے اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہی گا انجوائی کیجئے گا اس خوبصورت سے سفر کو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں بیرا اور بیرا سے پھر سالم انٹرچینج کی جانے تو انشاءالا امید ہے کہ بہت اچھا سفر گزرے گا ہمارا لیلا سے نکلنے کے بعد اب ہم اپنی آخری منزل کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں ہم پہنچے ہیں بیرا انٹرچینج جہاں سے ہم نے موٹر ویج چھوڑ دیا ہے اور ہم بیرا کی طرف موف کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لینا ہے تھوڑا سا ریسٹوریس کے بعد اپنی اگلی منزل کی طرف جائیں گے تو ہم ابھی بیرا ٹول پلازا پہ پہنچ جائے ہیں جہاں سے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ بیرا کا ٹول پلازا ہے یہاں پہ ہم نے آگے بڑھ کے یہاں پہ لینا ہے تھوڑا سا ریسٹ بیرا میانی میں جیسے کہ یہ آپ کو بورڈ بھی نظر آرہا ہوگا تو یہاں پہ ریسٹ لینے کے بعد ہم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے جی تو فرینڈز ہم اپنا بیرا سٹیشن چھوڑ کے اب نکل چکے ہیں وہاں سے اور آگے سالم انٹرچین کی طرف ہم نے موو کرنا شروع کر دیا ہے اور بس تھوڑا ہی زفر آئے گیا ہمارا ہم سالم انٹرچین بس پہنچ جائیں ہیں ہماری منزل بلکل قریب آ چکی ہے اور ابھی ہم نے موٹر وے کو چھوڑ کے سالم انٹرچین کی طرف موو کرنا ہے تو سالم انٹرچین کی طرف ہم اپنا موو لے چکی ہیں اور یہاں سے ہم نے اتر کر آگے بس سٹاپ کرنا ہے ہماری منزل سالم انٹرچین تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹول پلازا پر پہنچ آئے ہیں سالم انٹرچین ٹول پلازا پہ اور یہاں سے نکل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ گجرات منٹیپاو تینین لاہور یا جس طرف بھی آپ جانا چاہیں جیٹی روٹ جا سکتے ہیں تو فرنز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کر یہ سفر کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی دوام یاد رکھی گا اللہ حافظ